ہم باتریلے صاحب آپ سمجھتے ہی جیسے شیرازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی مشکل کھڑی کر سکتی ہے نون لیگ کے لیے اور نون فیصلے تو کر رہی ہے اور دار صاحب کا پھر کردار کیا دیکھ رہے ہیں شیرازی صاحب نے بہت کچھ صورت بات کی ہے لگاری صاحب نے بڑی جامع بات کی ہے میں دونوں پینلسٹ کی رائے سے بلکل احترام کے ساتھ ان سے اگری کرتا ہوں بلکل درست کہہ رہے ہیں مجھ سے آدمی کو تو یہ بھی لگنے لگیا ہے کہ شاید یہ میوزیکل چیئرز کوئی چل رہا ہے اور اس کے اندر چند ہی لوگ ہیں چند ہی خاندان ہیں جو اس میں کھیل رہے ہیں اور باقی سارے لوگ تو صرف تالیاں بجانے کے لیے بیٹھے ہیں عوامی رائے اس بارے میں کیا ہے وہ تو آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے لیکن سیاسی رائے یہ لگ رہی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ڈار صاحب ہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ کے کینگ ہیں اور وہ بلکہ جیک آف آل ٹریٹ کی جگہ میں کہوں گا ماسٹر آف آل ٹریٹ ہے ہمارے ملک میں ویسے ہمیشہ ہی اسی طرح ہی دیکھا گیا ہے کہ کبھی کوئی دلوں کا وزیر آزم ہوتا ہے اور کبھی ایک شخص ہی کو اکلے کل سمجھ لیا جاتا ہے اسی کی طرف سے ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کلو شعور کے تمام چشمیں وہیں سے ہی بھوٹتے ہیں اور اس کی ہر بات کو حرف آخر تصور کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے بغیر کوئی سوال جواب کیے یہ رویہ درست نہیں ہے یہ رویہ تمام پارٹیز میں لیکن موجود ہے اگر آپ پی ٹی آئی کی طرف بھی دیکھیں تو اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ پارٹی کے جو عہدے داران ہیں وہ ہر بات کے لیے عمران خان صاحب کی طرف جاتے ہیں جو کہ حکومتی عہدہ تو دور کی بات اس وقت پارٹی عہدہ بھی کوئی نہیں رکھتے یہی چیز ہم نے شہباز شریف صاحب کے پچھلے دور میں بھی دیکھی تھی جب نواز شریف صاحب کی سزا بھی محتل نہیں ہوئی اس وقت بھی گائیڈنس کے لیے بارہا ہمارے عہدے دوران انگلینڈ جایا کرتے تھے مجھے تو تب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید حلف پرداری کی تقریب بھی انگلینڈ میں کی جائے گی لنڈن میں کی جائے گی کیونکہ ویسے بھی الوی صاحب کے ساتھ کوئی خاص اچھے حالات نہیں تھے سیاسی پارٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ سیاسی پارٹیز ایسے نہیں چلتی ہیں ایک collective wisdom کا concept ہوتا ہے مگر شاید ہمارے ملک میں یہ concept بہت alien ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی کوئی اس پر بات ہی نہیں کر رہا ہم one man system کے اوپر چل رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے leaders alternate leadership کتنی provide کر رہے ہیں بلکہ میرے خیال سے تو ایک yardstick ایک leader کو judge کرنے کی ہی یہی ہے کہ اس نے second tier leadership کتنی create کی ہے اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہے تو پھر وہ اچھا leader کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سیر یقینی طور پر آپ ڈار صاحب جو ہیں میں اگر آپ یہ قانونی بات پہ اگر آپ کی جانت سے بات کرلوں جی جی قانونی نکتہ نظر تو بڑا clear ہے جی اس وقت نواز شریف صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے provincial assembly کے اندر آپ article 129 دیکھئے 130 دیکھئے جو executive authority پہ بات کرتا ہے cabinet پہ بات کرتا ہے تو نہ تو وہ کوئی special assistant ہے نہ advisor ہیں مطلب وہ اگر انتظامی اجلاسوں کی صدارت کریں گے تو وہ کوئی مکمل غیر آئی نہیں ہوگا پھر جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے